دوستو اگست 2021 میں طالبان کا قبجہ ہو گیا افغانسطان پر اور پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ قبجہ کیسا ہوا اور طالبان کے اسی قبجے کے ساتھ پوری دنیا نے دیکھا کہ افغانستان کے لوگ کیسے اپنی جان کی باجی لگا کر کے افغانستان کو چھوڑ رہے اور بھاگ رہے وہاں سے اور افغانستان چھوڑنے والے انہی لوگوں میں کچھ لوگ سکھ سمدائی سے تھے اور کچھ لوگ ہندو سمدائی سے تھے جنہوں نے اس وقت افغانستان کو چھوڑا اور انڈیا آئے اور ریسینٹلی ابھی انہی لوگوں کی ملاقات پردھان منطری موڈی جی سے ہوئی ہے اور ان لوگوں نے کافی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کیا اور پردھان منطری جی نے بھی اپنے کافی ایکسپیرینس شیئر کیا ان لوگوں کے ساتھ میں تو کہتا ہوں آپ پردھان منطری ہندوستان کے نہیں سب دنیا کے پردھان منطری جہاں جہاں ہندوستانی رہتا ان کا درد آپ ہی سمجھ سکتے ہو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اور جہاں بھی سمجھ سے ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں آپ سب سے پہلے آگے آتے ہیں میرے آنکھوں میں آسو آگئے جب آپ نے بولا کہ آپ نے شریح حردی پوری جی کو منجندر سنگھ سرساہ جی کو آپ نے بولا کہ ہماری طرف سے آپ لوگ جا کے شریح گروہ گراند صاحب جی مہاراج کی سواری صاحب بڑے عدب اور صدقار سے ساتھ لاؤ ہمارے لئے وہ زنگی ہمارے لئے وہ جان ہے جو آپ نے یہ بڑا بڑا کام کیا ہے گروہ گراند صاحب کا سوروپ ہمارے لئے بھی اتنا ہی سرتے ہیں اور اس لئے ہمارے منطری جی سویم بہت جلدی صبح پہنچے اپنے سممان پوروک سر پہ اٹھا کر کے اسے لے آئے اور اس کو صحیح ستھان پر پرستحابیت کرنا کیونکہ یہ ایک مہان پرمپر ہے مہان ویراست ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پردان منطری جی کوئی نہیں سن رہا تھا میں جنتک طور پر بیارا ہوں کوئی نہیں سن رہا تھا سب غدراجے کھڑکا کے دیکھ لئے اور آپ نے پھر سنا ہم آپ کے لئے ہردے سے آپ کا دھنیواد کرنے کے لئے یہ سارے وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے سی اے کے دوران لمبی لڑائی آپ لڑتے رہے اور آپ کے سی اے کے بعد ان لوگوں کو یہاں پہ رہنے کا افسر ملا آپ نے یہ مان سممان دیا کیونکہ مجھے معلوم ہے افغانستان میں یہ سممان کا کتنا محتو ہوتا ہے اور وہاں کا ہندو بھی اسے بڑے گروہ سے پہنتا ہے افغانستان میں یہ افغان کی پہچان ہے آج یہ آپ نے مجھے پہنایا ہے یہ ہمارے کرجائی صاحب دیکھیں گے وہ سب سے زیادہ کوز ہو جائے گے جو آپ سب یہاں آئے ہیں یہ گھر آپ کا ہے آپ ہماری یہ مہمان نہیں ہے جی آپ یہ گھر آپ کا ہے یہ ہندوستان آپ کا ہی گھر ہے اور ہر ہندوستانی آپ کے پرتی اتنا ہی پیار اور سممان رکھتا ہے آپ کا دھنے واد کرنے کے لیے سر ہم آئے ہیں جو آپ اور آپ کی سرکار نے کٹھن سے کٹھن سمیں میں آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ دیا اور مجھے آدھ ہے جس دن میں کابول میں پارلیمنٹ میں میرا بھاشن تھا اور جب میں نے خان عبدالل گفار خان کی چرچہ کی اور جب میں نے یہ کہا کہ میرا صحب بھائق رہا کہ مجھے خان عبدالل گفار خان جی کے درشن کرنے کا صحب بھائق بنا تھا ایک دم سے صدر میں سب لوگ بڑے ہی اچمبیت ہو کر کے بڑے بھکتی بھاو سے اپنی بھاونا بیٹھ کرنے لگے بیٹھ کے درپ سے اب خان لوگوں کا پیار مجھے اتنا ملا ہے جی میں کلپنا نہیں کرسا شاید ہی کوئی مہنہ ایسا نہیں گیا ہوگا کہ اب گان کسی ناغریک نے مجھے کچھ نے کوئی بیٹھ سوکا دن بھیجی ہو بول بانکے بھیاری لال کی جے جائے چینہ دی پکڑی جائے چینہ دی پکڑی